کروانے کا نا صرف ماہر تھا بلکہ شوق اس نے آج اتنا بڑا یوٹن کس بات سے لیا اور کیوں لیا کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ان کی اور آزم خان صاحب جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے آپس کی گفتگو اکثر جو ہے وہ یہ کرتے تھے کہ یہ اپنے لوگوں کی آڈیوز ریکارڈ کی جائیں اور صبح صویرے جب وزیراعظم دفتر آتے تھے تو ان کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان صاحب جو آڈیو ریکارڈنگز تھی ان کا باقاعدہ ایک ٹرانسکرپٹ پیش کیا کرتے تھے جب تحریکی عدم اعتماد لائی گئی انہوں نے اپنے ایم این ایس کے فون ٹیپ کروائے اور عمران خان صاحب اپنے دفتر کے دن کا آغاز ان ٹرانسکرپٹس کو پڑھنے سے کرتے تھے تو آج جب اپنی سیاست کو آڈیو لیکس کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے آج جب ملک کی سالمیت کو اور ملک کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں پاکستان کی بن لقوامی سطح پر مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو اپنی سیاست کی خاطر دعاو پر لگایا گیا ہے اور آڈیوز میں سنا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے اس پہ سیاست کرنی ہے مرضی کے منٹس لکھنے ہیں فلان کو میر جعفر کہنا ہے فلان کو میر صادق کہنا ہے تو جب آپ کو سوٹ کرتا تھا تو آپ لوگوں کی ریکارڈنگز کروا کے اس کو بڑا اس سے محضوظ ہوتے تھے اس کو پڑا کرتے تھے اس کے مطابق آپ اپنا لاحے عمل اختیار کرتے تھے آج جب آپ کے حوالے سے بات سامنے آگئی ہے اور یہ بالکل کلیر ہو گیا ہے کہ آپ نے اپنی سیاست کی خاطر ریاست کو دعاو پر لگایا اور ایک جھوٹا بیانیاں گھڑا بن لقوامی سازش کا اور آپ سنا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کھیلنے کی بات کر رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ ایمنیز خریدنے کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ لانت سمجھتے تھے آپ سمجھتے تھے کہ سیاست کے اندر پیسے کا استعمال بہت بڑی لانت ہے آپ نے بکاؤ مال قرار دیا لوگوں کو گالیاں دی لوگوں پر بے جا تنقید کی اور کہا کہ یہ بکھتے ہیں تو یہ جو پانچ ایمنیز آپ نے خریدے تھے یہ کیسے خریدے تھے اور اس کی دلیل سنیں اس دن وہ پروفیسر صاحب جناب عصد عمر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے تو بات ہی کی ہے اگر خریدے تھے تو دکھائیں وہ ہیں کہاں پہ یعنی عجیب منطق ہے آپ خریدنے کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پیسوں کا آرینجمنٹ بھی ہو گیا خرید بھی لیے اور یہ الزام آپ دوسروں پر لگایا کرتے تھے یہ ایک آرڈیو میں آپ کو سناتا ہوں جس میں ان کی اپنی تخریر ہے عمران خان صاحب کا فون ٹیپنگ اور اس آرڈیو لیگز کے بارے میں کیا کہنا تھا آج سے چند بہینے پہلے جو میں کرتا ہوں جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں جو بھی مجھے کانٹنٹ کرتا ہے سب کچھ آئیس اے کو پتا ہوتا ہے آئی بی کو بھی پتا ہوتا ہے آئیس اے کو بھی پتا ہوتا ہے بیسے ٹیکنکلی پتا ہونا چاہیے بلکل پرائی منسٹر کیا کر رہے ہیں جو بائیڈن ہو یہ جو کریں گے سی آئی کو پتا ہوتا کیونکہ وہ پرٹیکٹ کرنا ہوتا ہے انہوں نے ایجنسی کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سربراہ کو پرٹیکٹ کریں جو پرٹیکشن دیں گے تو ظاہر ہے انٹیلیجنس کون کیا کہہ رہا ہے ان کے مطلب سو ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے فون ٹیپنگ کو آڈیو ریکارڈنگز کو بقاعدہ ڈیفنڈ کیا جا رہا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے اور اس کا ہونا کیوں ضروری ہے کیونکہ یہ سیکیورٹی سے لنٹ ہے اب یہ جب تو اس کے دفاع میں کلمات ادا کیے جاتے تھے آج جب یہ سوٹ نہیں کرتا اور آج جب آپ کا گھنونہ اور سازشی چہرہ عوام کے سامنے کھل کے آگیا ہے تو آج آپ آڈیو لیکس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں تو آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی جن سے یہ خطرہ پیدا ہوتا کہ آپ کی سیاست کو نقصان تو ہوا ہی ہوا مگر اچھا ہوا کہ آپ کا چہرہ کھل کے عوام کے سامنے آگیا اور آپ پورے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے اور یہ آج تک مجھے آپ بتائیں جو مرضی کے منٹس لکھنے کی بات ہے کہ مرضی کے منٹس لکھ دو اور یہ جو سائیفر ہوتا ہے یہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہوتا یہ کسی بھی ڈپلومیٹ کی اپنی اپینین ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس نے ایک کسی اور ملک کے کسی بھی سرکاری عودے دار سے ملاقات کے دوران کیا تاثر لیا اور وہ جو بھی تاثر تھا انہوں نے کہا کہ اس منٹس کو بھی چینج کرو اور اس کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے اس پہ بیانیاں بنانا ہے تو یہ باتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیئے تھیں اگر آپ کو اتنا ہی ڈر تھا کہ یہ کل کو لیک ہو گئی تو پوری قوم کے سامنے سچ کھل کے آ جائے گا اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ سچ کھل کے قوم کے سامنے آئے تو یہ اس کی دوگلی پالیسی ہے یہ منافقت کی سیاست ہے کہ چند ماہ پہلے آپ فون ٹیپنگ کو بھی ڈیفینڈ کریں آپ آڈیو لیکس کو بھی ڈیفینڈ کریں اور آج جب آپ کی سیاست کو نقصان پہنچا ہے اور آپ کا جھوٹ قوم کے سامنے کھل کے آ گیا ہے تو اب آپ کبھی کوٹ کا رخ کر رہے ہیں کبھی اس کو غلط کہہ رہے ہیں کبھی اس کی مضمت کر رہے ہیں اور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی کل ہی ایک انویسٹیگیٹیف سٹوری آئی ہے عمر چیما صاحب منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے عارف نکوی نے جو رکوم بھیجوائی تھی اس سٹوری میں یہ لکھا ہے کہ وہ رکوم کراچی کے ایک بزنسمن تاریخ شفی صاحب کی اکاؤنٹ میں گئی وہاں سے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں گئی اور یہ جتنی رکوم باہر سے آئی ہیں اس کا منی نہ تو منی ٹریل اویلیبل ہے نہ یہ درج ہے کہ یہ پیسہ کس مقصد کیلئے آیا تھا اور کس مقصد کیلئے استعمال کیا گیا تو یہ انصاف ٹرسٹ جو تھا وہ کس مقصد کیلئے بنایا گیا تھا انصاف ٹرسٹ والے کہتے ہیں یہ ہمارا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں انصاف ٹرسٹ جن کمپنیوں کو پیمنٹ کر رہا ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تحریک انصاف کی کیمپین چلائی ہے عارف نکوی ایک کنبیٹڈ کرمینل ہے وہ یوکے میں پابندے سے لاصل ہیں امریکہ میں وہ استحاری ہے وہ آپ کو کس بات کے پیسے بھیجوارا تھا تھرہو ووٹن کرکٹ کلب اور بہت سارے آپ کے ایکاؤنٹ کے سیگنٹریز ہیں جن کے پاس جواب دینے کو کوئی نہیں ہے کہ یہ منی لانڈرین کے ذریعے جو پیسہ آیا یہ کس مقصد کیلئے آیا تھا اور کس مقصد کیلئے استعمال کیا گیا کیا عارف نکوی کا بھیجا ہوا پیسہ ذاتی استعمال میں لائے جا سکتا تھا کیا وہ پیسہ پروپر بینکنگ چینلز کے تھو آیا یا وہ لانڈر ہو کے آیا یا لیرنگ کر کے آیا اس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس تو جو مقدمے درج کیے گئے ہیں اس میں تحقیقات میں پیشرفت بھی ہو رہی ہے مزید شواہد بھی سامنے آ رہے ہیں اور پچھلے چار پانچ دن سے میں دیکھ رہا ہوں ایک اور کیمپین چلی ہے کہ ان کا ایک سابقہ وزیر جس کا تعلق سواد سے ہے وہ گلہ پھاڑ پھاڑ کر سیکیورٹی ایجنسیز کو اور فوج کو مرد الزام ٹھیرا رہا تھا دہشتگردی کے واقعات میں اضافے کا دوہزار اٹھارہ میں جو پاکستان ہم چھوڑ کے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے میاں نواز شریف کی قیادت میں اس میں تو دہشتگردی نہیں تھی وہ آپریشن ضرب عذب ہو وہ آپریشن رد الفساد ہو وہ دیگر آپریشنز ہو جس میں پاک فوج کے جوانوں نے افسران نے قربانیاں دی ہیں اپنے جان کے نظرانے پیش کیے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز نے پولیس نے سیویلینز نے قربانیاں دی ہیں تو حالات تو بہتر کر کے گئے تھے آج جب حالات بتر ہوئے ہیں خیبر پختونخواہ کے صوبے میں اس کا ذمہ دار کون ہے اور یہ کیوں آج پورے خیبر پختونخواہ کے صوبے میں کرائیم ریٹ اوپر چلا گیا ہے جرائم میں آئے جن اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے خیبر پختونخواہ کے صوبے میں مس گووننس ہے کیونکہ وہاں پہ ایڈمنسٹریشن نام کی چیز نہیں ہے وہاں پہ نا اہلی ہے نا لائکی ہے کرپشن ہے تو یہ دوش اگر دینا ہے تو اپنے آپ کو دیں پنجاب میں وزیر علیہ شباز شریف صاحب تھے تو انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کھڑا کیا پولیس کے فرش شناس اور پروفیشنل افسران کو اس میں لے کے آئے اور وہ آج اپنے پیشہ ورانا امور سرانجام دے رہا ہے اور پنجاب میں حالات بہت بہتر ہے اسی وجہ سے فوج نے آپریشن کیا حالات کو بہتر کیا امن امان قائم کیا اور اپنا کام پورا کر دیا اور قربانیاں دی یہ صبائی حکومت کا کام تھا کہ اس لائن آرڈر کو منٹین کرتے یہ صبائی حکومت کا کام تھا کیا صبائی حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے پچھلے نو سال سے خیبر پختونخواہ کے صوبے میں کس کی حکومت ہے کون وزیر کس جماعت کے وزراء ہیں یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اپنی ہی حکومت ہو اور ایک صابقہ وزیر بیٹھ کر اداروں کو مرد الزام ٹھہرارہا ہو کہ جی دیکھیں جی سوات میں یہ ہو گیا سوات میں وہ ہو گیا اس کی ذمہ دار صرف اور صرف خیبر پختونخواہ کی حکومت اور عمران خان اور اس کی پارٹی ہے کرنا کچھ میں نہیں تھا جب فوج وہاں پہ امن قائم کر کے گئی تھی اس امن امان کو منٹین کرنا تھا اس کو آگے لے کر چلنا تھا اس میں بہتری لانی تھی کیا آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ لائن آرڈر کو کنٹرول کر لیں جو بات آتی ہے فوج کو مرد الزام ٹھہراتی اب سوشل میڈیا پہ ایک نئی کیمپین چل اٹھی ہے پاکستانی فوج کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے جس وجہ سے قطر میں جو فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کے لیے ایک سپیشل کنٹنجنٹ اور ٹروپس کو روانہ کیا گیا ہے اب وہ تصویریں لگا رہے ہیں کہ جی یہ قطر کیوں بھیج رہے ہیں ان کو سوات میں بھیجیں ان اقل کے اندوں سے کوئی پوچھے کیا جو قطر کنٹنجنٹ بھیجا گیا ہے صرف یہی کنٹنجنٹ تھا باقی پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے اور یہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ قطر ورلڈ کپ کی سیکیورٹی پاکستان کے ذمہ ہے پاکستان کو اس قابل سمجھا گیا اور ہماری فورسز کی تعظیم کی گئی کہ یہ ایک بہت بڑا عالمی سطح پر ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس لیے یہ سیکیورٹی بیسٹ آف دی بیسٹ اور پروفیشنل ترین فورس کے پاس ہونی چاہیے آج اس پر بھی تنقید ہے اور ایسی تنقید ہے جو بیجا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے کیا اس طرح سے پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنا چاہتے ہیں کیا بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں مجھے آپ آداد و شمار بتا دیں کہ جب سے یہ امن قائم ہوا ہے خیبر پختونخواہ کے کاؤنٹر ٹیزنڈ ڈپارٹمنٹ نے اگر تو بنا ہے وہاں پہ یا خیبر پختونخواہ کی پولیس نے یا وہاں کے وزارت داخلہ نے کتنے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے کتنے دہشت گردوں کو پکڑا ہے کتنے کرمل گینگز کو بسٹ کی ہے وہاں پہ تو اب بقاعدہ ڈکیتیاں شروع ہو گئی ہیں موبائل سنیچنگ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے تنخواہ دینے کے پیسے خزانے کے پاس ہیں نہیں اور آپ نصیت پورے ملک کو کرتے ہیں تو یہ سوات میں جو ہو رہا ہے اس کا الزام دوسروں کو مت دیں اس میں بڑی قربانیاں ہیں اور یہ جو وزیر جس نے وزارت مواصلات کا بیڑا غرق کیا ادھر ایک موٹروے پچھلے چار سال میں ملک کو نہیں دیکھے گئے ایک بڑی شہران ہی دیکھے گئے ایک قابل ذکر پروجیکٹ نہیں ہے نیشنل ہائیوی اٹھورٹی کا اور وہاں سوات میں بیٹھ کے گلا پھاڑ کے چیخیں مار کے مرد الزام فوج کو ٹھرا رہے کہ جی یہ امن خراب ہو گیا تو بھائی امن کس نے قائم کیا تھا اور اس کو جاری رکھنا کس کی ذمہ داری تھی یہ ایک ایسی منفی سیاست ہے اور ایک منفی ذہنیت کی یہ لوگ اکاس ہیں کہ یہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ملک کا فائدہ کس چیز میں اور ملک کا نقصان کس چیز میں ہے محمود خان کو چاہیے کہ وہ استیفہ دے اور سیملیاں توڑے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں نا حالات خیبر پختونخہ میں اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ان کو تم نکل آنا چاہیے اور قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی چاہیے کہ خزانے میں تنخائیں دینے کا پیسہ ہے نہیں ڈکیتیاں قتل اغوا ریپ ان واقعات میں ضافہ ہو رہا ہے دہشت گردی پھر سر اٹھانے لگی ہے تو خیبر پختونخہ حکومت کو چاہیے کہ وہ قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے گھر چلے جائیں اور ان کو فکر پڑی آڈیو لیکس کی اور روتے ہیں آڈیو لیکس کی اوپر کہ جس کو بند کروایا جائے یہ غلط ہو رہا ہے تو بھئی غلط باتیں مت کیا کریں آپ اور یہ امن امن کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی law and order provincial subject ہے آئین پاکستان کے مطابق provincial subject ہے یہ کیوں خراب ہوا کیونکہ آپ لوگ بی آر ٹی کے ذریعے لوٹ مار کر رہے تھے آپ ہیلیکاپٹروں کی سہریں کر رہے تھے آپ سرکاری بھرتیاں اپنے کارپنان کی کر رہے تھے آپ کا پورا صوبہ لوٹ مار میں مصروف تھا آپ لوگوں کے وزیر آپ کے وزیر اعلی وہ پیسہ بنانے میں مصروف تھے انہوں نے توجہ ہی نہیں دی کہ امن امن بھی قائم ہونا چاہیے انہوں نے توجہ ہی نہیں دی کہ تمام سیکیورٹی فورسز نے فاجہ پاکستان نے امن قائم کیا ہے تو اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے اس کو جاری رکھنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں کوئی اقدامات نہیں کیے گئے آج اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اس کو اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے عمران نیازی اور اس کی پوری کابینہ سمیت اور ہمیں فخر ہے کہ پاکستانی فوج کا کنٹینجنٹ قطر روانہ ہوا ہے فیفا ورلڈ کپ میں سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے اور یہ کوئی ایک کنٹینجنٹ نہیں ہے جس کے اوپر یہ سیاست کی جا رہی ہے اس کی سپیشل ٹریننگ اس مقصد کے لیے کی گئی ہے اور یہ نہ ہے لوگ جو ملکی سالمیت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں جو اپنی سیاست چمکانے کے لیے آج بھی ریاست کو دعو پہ لگاتے ہیں اور اپنے کچھے چھٹھے کھولے تو پیچھے فورن فنڈنگ کے اربوں روپے نظر آتے ہیں کہ وہ کس ذریعے سے آئے اور وہ کیسے استعمال کیے گئے اور آج بھی اپنی سیاست چمکانے کے لیے ریاست کے خلاف باتیں کی جاری ہیں یہ قابل مضمت ہے اور یہ فائی کا بھی جو کیس ہے میں نے وزیر داخلہ سے بات ہوئی اس کا جواب دینا ہوگا اس کی منی ٹریل بھی دینی ہوگی اس کی رسیدیں بھی دکھانی ہوگی اور یہ بتانا ہوگا کہ یہ عارف نکوی کا پیسہ کس مقصد کے لیے منگوایا گیا کن اکاؤنٹر میں منگوایا گیا اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا یہ اتنی آسانی سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے عمران نیازی کا یوم حساب شروع ہو چکا ہم نے بہت بھکتا ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز عدالتوں کے سامنے کھڑا ہے کبھی زمانت کے پیچھے چھپتا ہے کبھی سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتا ہے مگر اس کے دن گنے جا چکے یہ انقریب آپ کو قانون کے شکنجے میں نظر آئے گا دیکھئے مونس الائی کا جو مقدمہ تھا وہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو کواش کیا اور اس کیس کو خارج کر دیا جبکہ اس میں چالان جمع ہو چکا تھا اب یہ بڑا ایک تنازہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جن جج صاحب نے اس کیس کو کواش کیا وہ ان کی اور پرویج علائی صاحب کی بہت قربت ہے ان کے خاندانی مراسم ہیں پچھلی کئی دھائیوں پر محیط اور انہوں نے اور یہ اکثر سماجی محفلوں میں آپس میں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے بھائی کا تعلق کافلیگ سے ہے ان کے ایک قزن کا تعلق کافلیگ سے ہے ان کے فرس قزن کافلیگ کے امپی رہے ہیں اصولی طور پہ انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو جسس اسچہ جوید گرال صاحب کو یہ کیس سننے سے ماذرت کرنی چاہیے تھی اور یہ کسی اور جج صاحب کو ریفر کرنا چاہیے تھا کیونکہ ان کا اتنا قریبی تعلق ہے کہ وہ ان کے گھر کے فر سمجھے جاتے ہیں اور یہ وکلا اور لوگ یہ بات کر رہے ہیں جو میرے تک پہنچی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں تو اس کیس میں وفاقی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وزارت داخلہ سے اس کی آج یا کل میں منظوری ہو جائے گی یہ ابھی تیع کرنا باقی ہے کہ یہ انٹرا کوٹ اپیل اور ہائی کوٹ میں دائر کی جائے گی یا سپریم کوٹ میں اس کی بقاعدہ اپیل دائر کی جائے گی مگر اصولی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اپیل دائر کرنی ہے اور اس کی منظوری دے دی گئی ہے دیکھیں وفاقی حکومت کو چھے ماہ ہوئے لگ بھگ آئے ہوئے سوات میں پچھلے چھے ماہ میں تو نہیں یہ صورتحال پیدا ہوئی یہ تو پچھلے ڈیڑ دو تین سال سے معاملات سر اٹھا رہے تھے وفاقی حکومت بھی خان صاحب کی صوبائی حکومت بھی خان صاحب کی اور میرا تو بالکل مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس فوج کی تعریف کریں جس نے امن قائم کر کے دیا سوات میں آپ کی صوبائی حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی اور اگر وفاق کو آپ نے یہ لکھا تھا کوخط وہ بھی جیب سے نکال کے لیرا دے کہ میں نے وفاق کو اس طرح مطلع کیا تھا یا وفاق کو صوبائی حکومت کی طرف سے کمراصلہ آیا ہو اور اس کا نوٹس نہ لیا ہو تو ہم ذمہ دار ہیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب سوات کے حالات خراب ہوئے ہیں تو اس پہ بلیو شفٹنگ اور سیاست بلکل نہیں ہونی چاہیے خان صاحب کو بڑا دل کر کے اس کی بقاعدہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ میری صوبائی حکومت ناکام رہی ہے اور میری صوبائی حکومت نے جو فوج نے بھی کام کیا تھا اور اچھا کام کیا تھا اس کی بھی کوئی قدر نہیں رکھی اس پہ بھی پانی پھیر دیا اور اپنی ناکست کار کردگی کی وجہ سے آج لوگوں کی جانے خطرے میں ہیں تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف خیبر پختونخواہ کی حکومت ہے جنگی اسلام صاحب دیہار بھائیز دیکھئے علاقہ شکر ہے دو تین چیزیں جو پچھلے ڈیڑھ دو ہفتوں میں ڈار صاحب کی آنے کے بعد ہوئی ہیں نمبر ون یہ کہ جب بجلی کے بلو میں فیول ارجسمنٹ چارٹ ڈالا گیا تھا اس کو بالکل نہ ہونے کے برابر کر دیا گیا ہے تو بجلی کے بلو میں اب ریلیف آپ کو نظر آئے گا اور وہ دس روپے سے تقریباً کبائیس پیسے پر اس کو لائے گیا ہے فیول کی پرائیسز میں پندرہ روپے کی جو چودہ روپے کی کمی کی گئی تھی مزید کمی متوقع ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ روپےہ مستحکم ہوا ہے ڈالر کی آج بھی ہر روز ایک ڈیڑھ دو تین روپے ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہوتی ہے تو ڈالر کی جو قدر میں کمی واقع ہو رہی ہے روپےہ مستحکم ہو رہا ہے پیٹرول کی قیمت میں کمی واقع ہو رہی ہے بجلی کے بلو میں ریلیف دیا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے وہ ڈار ورس ایس ڈالر کی جو ڈیبیٹ ہے اس کا انشاءاللہ مسپن نتیجہ نکلے گا اور آنے والے دنوں میں عوام کو مزید ریلیف ملے گا اور ہم نے اس قلیل مدت میں کوشش کی ہے کہ ملک کو ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور مزید بہتری آگلے چند ماہ میں دیکھیں گے بہت شکریہ جی